یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دفن کیے ہوئے ہیں تو جس طرح انہوں نے ان کے گھر والوں نے دفن کیا ہے تو ابھی تک اسی طرح ہی ہے وہ ان کے کفن کو مٹی تک نہیں لگی حجیب بلکل وہ بھی سچا بات وہ اسی طرح ہی ہوا تھا کہ وہ کھڑا بڑا ہوا تھا ان کے والوں صاحب کو چین نہیں آیا وہ خوشبو آ رہی تھی وہ تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو وہ انہوں نے دیکھا اسی طرح چیرہ بھی اسی طرح تھا حالانکہ کافی دیر ہو گئی تھی اس کو دفن کیا ہوا اگر انسان کو انسان کی سمیل پرجے ہیں نا ایک ہفتے تک ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے ہمیں اُلٹی ہیں اتنا اتنا ہی آتی ہیں کہ کھانا کوئی چیز ہم اچھی نہیں لگتی ایک صاحب میں نے دیکھا تھا کبر میں سے جس طرح جہاں پہ ڈیڈ ڈوٹی انسان کی پڑی ہوئی ہے وہاں میں صاحب میں نے دیکھا ہوا ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا تھا پہلے بیگرم کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر کو جب پتہ لگا ہے کہ میری بیگرم کا انتقال ہوا ہے ہاتھ پکر ہے تو ہاتھ پکر کے انہوں نے دم دے دیا تھا یہ ناظرین یہ ہے عبدالخالق کی میاں عبدالخالقی جنہوں نے منارہ پاکستان تعمیر کیا یہ تین چار کبریں ایک ہی نام سے ساتھ ساتھ موجود ہیں مرنے کا سبب نہ پوچھ شہر خموشہ کے مکینوں سے کچھ لوگوں کی داستان بڑی دردناک ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین لیٹر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا آج ہم موجود ہیں میانی صاحب کبرستان ناظرین کچھ واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے ہم اپنے بزرگوں سے کس سے کہانیاں سنتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں کچھ بد لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی رہتی دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کبر کا عذاب یا اللہ جانتے ہیں یا مردہ جانتے ہیں اور یا گورکن صاحب جن سے ہم آج انٹرویو کریں گے وہ جانتے ہیں کاشی بھائی جب میں انٹر ہو رہی تھی مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں جانا بے شک ہم نے یہاں آنا ہے پلٹ کے یہاں آنا ہے ہماری یہی مستقل ہماری زندگی ہمارے کے بعد جو ہے جگہ یہی ہے تو آپ ڈرتے نہیں ہیں سارا دین ساری رات جگہ بھی آپ نے کہا میری یہ ایک روم ہے ترہاں ترہاں کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بھی ہیں ہمارے جیسے انسان بھی ہیں تو آپ کو ڈر خوف محسوس نہیں ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ ڈر کسی بات جو دنیا سے چلے گئے ان سے کیا ڈرنا ہے اللہ کی ہاتھ ہے ہمارا بھی اگر کوئی رکھ رکھا ہو والا کام ہے وہ اللہ پاک کا ہمارے پیچھے ہاتھ ہے کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ کوئی آہر بندہ نہیں کر سکتا تو اس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ اچھے بندے بھی ہیں نیک اللہ کے ولی بھی ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں یہاں پہ کاشی بھائی کتنے عرصے سے یہاں آپ اپنی سرویسز دے رہے ہیں کتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہیں مجھے کم سے کم جو ٹوینٹی ایٹ میں اپنا سال ہو گئے میں مجھے یہاں پہ اٹھائی سال ہو گئے ہیں کوئی ایسا واقعہ ظاہر ہے کھدائی کرتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں نیک لوگوں کی بھی قبر کی کھدائی ہوتی ہے اللہ نے وعدہ کی ہے جو معاملات ہماری علم میں ہیں کہ قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے بد لوگوں کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے آپ قبر کے اوپر قبر بھی بناتے ہیں تو کچھ ایسے معاملات آپ نے دیکھے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک اللہ پاک کا نشام ہے بندے گانی بنایا ہوا یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دفن کیے ہوئے ہیں تو جن طرح انہوں نے ان کے گھر والوں نے دفن کیا ہے تو ابھی تک انہی طرح ہی ہے وہ کہ ان کے کفن کو مٹی تک نہیں لگی ہم نے یہاں پہ یہ بھی چیز دیکھی ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا بلکل یہ بات کچھ ہے کہ محمد کے پیاروں کا کفن میلا نہیں ہوتا لیکن کاشی بھئی یہاں پر سارے مسلمان ہیں محمد کے غلام تو سارے مسلمان ہیں تو یہ کیا بات ہے کلمہ پڑھنے والے تو سب ہیں دوسری بات بھی تو آپ نے اپنا میرا خیال اس پر گھوڑنی کیا ہے کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک اپنا بیان ہے ایتھی عملہ دے ہونے نہیں نکھیڑے تو اس بات کے نکھیڑے ہیں کہ جو عمل اچھی ہے وہ اچھی ہی کام ہوگا ان کے ساتھ بھی تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے سب آخرت میں یہ ہے کہ مٹی جو ہڈیاں ہوتی ہیں مٹی بن جاتی ہے ایک انسان ہے جس کا جلدی بن جاتا ہے ایک ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ بھاگ نے اس کو بھی اس کی طرح نہیں اٹھانے یہ معاملات ہیں کاشی بھی میں نے سنا تھا کہ بچی ایسی ہے جس کی ڈیتھ ہوئی اس کے والد صاحب یہاں پر موجود نہیں تھے باہر کے ملک تھے تو ان کو جب پتا چلا کہ بچی کی ڈیتھ ہوگی تو کچھ باہر سے آنے کے معاملات میں وہ نہیں آسکے اس کی ڈیتھ پر جب ان کو سبر نہیں آیا تو پھر انہوں نے جب ان کا ویزہ لگا یا وہ واپس آئے تو انہوں نے پھر بیٹی کی قبر دیکھی گڑھا بناوا تھا اور وہاں سے کہتے اتنی خوشبو تھی وہ کیا ایسا معاملہ ہے عجیب بلکل وہ بھی شاچے بات وہ اس کی طرح ہوا تھا کہ وہ کھڑا پڑا ہوا تھا تو ان کے والد صاحب کو چین نہیں آیا وہ خوشبو آ رہی تھی وہ تھوڑی سے مٹی ہٹائی تو جو سلیب تھی وہ ہٹ گئی تھی تو انہوں نے دیکھا ان کی طرح چہرہ بھی ان کی طرح تھا حالانکہ کافی دیر ہو گئی تھی اس کو دفن کیا ہوا تو خوشبو آ رہی تھی یہ بات بلکل ٹھیک ہے تو ان سے پوچھا نہیں کہ بچی میں ایسے کیا خوبیاں تھی جو اللہ تعالی نے اس کو ایسی یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کسی کے مقدروں کی بات ہوتی ہے تو خوبصورت خوشبو کے ساتھ وہ ویسے کی ویسے ترو تازہ پڑی بھی کیا ایسی خوبی تھی خوبی یہ بچے جو ہوتے ہیں خوبی یہ ہے کہ بچے اللہ کے وینکے قریب ہوتے ہیں تو بچوں نے کیا کرنا ہوتا ہے بچوں نے کون سا کوئی گناہ کرنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں اللہ باکہ بچی کی کون سا دعوان ساندھائی تھی کہ جو بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا کاشی بھئی کبھی ایسے ہوا ہے کھدائی میں آپ کا جسم بھاری ہو گیا ہو کیفیت آپ کی بدل گئی ہو جیسے آپ اس کے بعد بیمار ہو گئے ہو کچھ ایسے معاملات ہوئے آپ کے ساتھ ایک ہوڑ اپنا کوئی ان کی دیتھ ہو گئی ہے تو کوئی اس کی دوار تھوڑی سی اوپن ہو گئی ہے تویا پڑ گیا یا کھڑا پڑ گیا تو جو ان کی سمیل پرتی ہے نا کھڑ کی تو اگر کتا مڑا ہو نا روڑ پہ تو انسان جو نا پاں سے چلا جاتا ہے تو انسان کی اتنی اپنا سمیل ہے کہ اگر انسان کو انسان کی سمیل پڑ جائے نا تو وہ میرا خیال ہے ایک ہفتے تک ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے کہ ہمیں اتنی آتی ہیں کہ کھانا کوئی چیز ہمیچی نہیں لگتی یہ انسان کی اندر کی فطرہ تا آپ کو بتا رہا ہوں کاشی بھائی میں نے کافی نیولے دیکھے ہیں ادھر میرے ساتھ سے بھی گزرائے ناظرین اتنے بڑے بڑے نیولے تو میں نے جب کاشی بھائی سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو اس کے بعد درنے کی بات نہیں ہے یہ آپ کو کچھ نہیں کہتے جی یہ نیولے کچھ نہیں کہتے اگر یہاں پہ انسان ایک ہوگا تو آدمی کیا کرے گا میرا خیال ہے کہ مارے گا نہیں بھاگ جائے گا تو جو ساپ ہے اس کی تو مڑے ہوئے گی مارکے بندہ اپنے پانچ رکھ لے تو اس کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ بندہ ڈر در رہتے ہیں تو جو نیولے ہیں نیولے ہیں نیولے سمجھ کے کبرانستان میں آنے والے کی جو نا سیکیولٹی کر رہے ہیں کہ اگر نیولے ہیں تو اگر رومانس کے کبرانستان میں گھانس بھی ہے جو کچھ بھی ہے اب آرام سے کبرانستان میں چلے جاتے ہیں اگر اندر سے کوئی ساپ آجا پھر کیا کریں گے کیا ایسا ہوا کسی دن کے کبر سے کوئی ساپ نکلتا وہاں کوئی زہریلی چیز نکلتی بھی جس سے آپ ڈر گئے ہیں یہ تو قریباً ساملے کومن ہو گئی ہے بات کہ اس طرح کے بعد اچھا ایسے نکلتے ہیں ساپ وغیرہ چیزیں نکلتے ہیں ہاں جی کبرانستان میں کبر کے اندر سے نکلتے ہیں کئی بار دیکھا ہے آپ نے دیکھا یا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی کبر کے کھدائی کی اور اندر ساپ ہی ساپ نہیں اتنے ساپ نے دیکھے ایک ساپ میں نے دیکھا تھا کبر میں سننسلے کے کبر کے اندر میں جس طرح جہاں پہ دیڈ بوڈی انسان کی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ ساپ آپ نے دیکھا ہے بیٹھا ہوگا تو یہ انسان کے اپنے عمال امان کہہ لے دنیا پہ جو کیا ہوتا ہے یہ اس کا لیندن ہوتا ہے دنیا پہ کیونکہ لیندن دنیا پہ کلیر کرنا ہے ہم نے جی ناظرین یہاں پر ایک بچی کی کبر ہے تاریخ وفات تین اگاست انیس سو چھانوے ہے عمر دو سال دو سال کی عمر میں اس بچی کی ڈیڈ ہوئی کیوں ہوئی بچھو کے کارٹنے سے جی ناظرین یہ ہے عبدالخالی کی میاں عبدالخالی کی جنہوں نے منارے پاکستان تعمیر کی ہم لوگوں کو پتہ ہے یہ پتہ ہے کہ منارے پاکستان ایک امارت ہے شاید یہ کوئی میجک تھا جو خود وخود بن گئی ان کے بنانے والے یہ ہیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے یعنی کہ ان کا پیغام ہے محبت اور یہ محبت بانٹنے والے ہیں اور یہ ان کی کبر ہے اچھا ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں سردارہ بیگم یہ ہے اور یہ سردارہ بیگم بلکل ساتھ ہے پھر وہ حاجن سردارہ بیگم یہ تین چار کبریں ایک ہی نام سے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناظرین کہتے ہیں نا کہ اندر کا حال یا رف جانے یا مردہ جانے لیکن کچھ گڑھے یا کچھ معلومات ایسے ہمیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اندر کیا معاملات چل رہے ہیں جب گورگن سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ جھوٹ پرمبنی بات ہے یہ گڑھوں کا بھی معاملات ہم پوچھیں گے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتے ہیں یہ کسی نیک انسان کی ہے یا اندر ہم جیسے جو ہیں گناہگار ہیں ان کے معاملات بھی ہم جانیں گے ان سے ہم پوچھیں گے گورگن سے کیونکہ یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ بہت عرصے سے اور ان کی پیڑیاں یہاں پر ہیں پہلے ان کے والد صاحب تھے پھر ان کے والد صاحب تھے تو یہ سارے معاملات ہم جانیں گے اچھا کاشی بھائی یہ بتائیے گا آپ نے بتایا کہ محبت کی داستان ہے ڈیفرنٹ آپ نے بتائی ہے کون سی ایسی لف برز ہیں ان کی کیا محبت کی داستان ہے اور ان کی کبریں کہاں ہیں ان کی میڈم کبریں یہاں پہ ہی ہیں تو ان کا یہ تھا کہ ایک دن دونوں کا انتقال ہوا تھا پہلے بیگم کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر کو جب پتا لگا ہے کہ میری بیگم کا انتقال ہوا ہے وہ آکے دیکھے انہوں نے تو ہاتھ پکر ہے تو ہاتھ پکر کے انہوں نے دم دے دیا تھا قدرتی طور پر کوئی وعدے وفائیں کسمیں کھائیں تھی کیا قریبا یہی بات تھی کہ کسمیں کھائی ہوئی تھی انہوں نے کہ شاد جینہ ہے شاد منہ ہے جو ہمیں ان کے گھر والوں سے معلومات ہوئی تھی تو یہ یہی بات تھی یعنی ایک ہی دن دونوں کی وفات کوئی بچے وغیرہ تھے بچے وغیرہ تھے ان کے دو بیٹے ہیں دونوں یورپ میں ہوتے ہیں اور کس عمر میں ان کی وفات ہوئی یہ کم سے کم کوئی فیفٹی وان دونوں کا میاں بیوی کا ریلیشن یعنی کہ شاد کٹھا رہے ہیں اچھا ایک آمن سال ایک آمن سال کی عمر تھی اور کون کون سی قبریں آپ نے بتائی ہیں ایک کہ آپ نے کہا تھا کہ چار ایک ہی نام سے ہیں پھر آپ نے کہا کہ جنہوں نے جو ہے منارے پاکستان تعمیر کیا وہ یہاں پہ یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں تو وہ ہمیں ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہمیں دکھا ہے وہ بھی آپ کو تکھاتے ہیں یہ لب برڈ والی ہیں دونوں ہے ہاجن آمنہ بی بی تو یہ ہیں دونوں لوب برڈ جن کا انتقال ایک دن ہوا آپ کو میں واقعہ بتاتی ہوں بتایا ہے کاشی بھینے گورکن نے بتایا کہ ایک قبر رکھی خودائی کی رات کو دفنا کے گئے صبح جب گئے ان کے والد صاحب پراؤنٹ کرتے ہیں پورے قبرستان کا تو بتایا گیا کہ وہ قبر بیٹھی بھی تھی پھر انہوں نے کہا کہ یہ رات کو شاید میٹیریل سے ہی نہیں لگا یہ ایسا معاملہ ہے تو انہوں نے پھر اس کو جو لپائی وغیرہ کرواتے ہیں اس کو بلائیا کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں بنائی قبر بیٹھی بھی ایک سائٹ سے اس کے بعد پھر اس نے وہی پھر دوبارہ سے اس کی تیاری کی اس کو بنایا اگلے دن پھر آئے وہ پھر قبر بیٹھی بھی تھی پھر انہوں نے یہی کیا کہ اس کو کہا اس کو کہا کہ تم صحیح اس کا مٹیریل بناو اور صحیح سے اس کی اس کو بناو تعمیر کرو اس کی تیسرے دن جب آئے تو پھر وہی معاملہ ہوا تو انہوں نے پھر خود سے ان کے کاشی بھائی کے والد صاحب نے خود سے جو ہے وہ قبر بنائی اور تعمیر کی جب چوتھے دن آئے تو وہ بیٹھی بھی تھی اسی طرح عالم دین سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا ان کے گھر والوں کو بلائیا کہ ایسی کیا ان میں خامی تھی جس کی وجہ سے یا خوبی ان کے معاملات آبت ہیں تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ سوت کا کام کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کی قبر بیٹھ گئی تو پھر عالم دین نے کہا کہ جب تک اس قبر میں دوسرا کوئی مردہ کو دفن نہیں کریں گے اس کی تدفین نہیں کریں گے یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہ گا پھر یہ کہ ان شوٹ کے اس میں دوبارہ جب کوئی نئی فوت کی ہوئی تو پھر انہوں نے یہاں پر دفن کیا تو وہ جو معاملہ ہے بیٹھ جانے والا قبر کا وہ ختم ہوا تو امید کرتی ہوں کہ میسیج آپ تک پہنچا ہوگا یہاں کا محول دیکھ لیں یہ خدمت کرتے ہیں ان لوگوں کے جن کو اپنی سگی اولاد بھی بھول جاتی ہے ایک وقت ہوتا ہے کہتے ہیں نا بیمار لوگ بوجھ ہو جاتے تو جب مرنے کے بعد اولاد کے لئے والدین بھی بوجھ بان جاتے کہ کیا ہم ختم درود یہ وہ ہیں یہ سب کے بچے بھی ہیں اولاد بھی ہیں ان کے یہاں پر بزرگ بھی ہیں یہ سب کے والدین کو ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان کو پڑھ کے بخشتے بھی ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ رابی مرزا کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ